اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سبتی ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ تریئے سے متعلق بہت مفید tips and tricks share کرنے والی ہوں پھر چاہے آپ کو pain کا مسئلہ ہو یا اس دوران لگ جانے والے کپڑوں پر stains کا مسئلہ ہو mood swings کا ہو heavy flow کا leakage کا یا بدلتے موسم کے ساتھ ہونے والی خارش ریشیز یا بدبو کا مسئلہ ہے سب سے متعلق بہت مفید tips share کروں گی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی tip number one پھر اس کے دوران ہونے والی leakage سے بچنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اچھا leakage کا جو مسئلہ ہوتا نہیں کری لڑکیوں کو heavy flow کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو پیٹ نہیں رکھیں گے کپڑا رکھیں گے پیٹ جو ہے ہمارا leak ہو جاتا ہے بلکل آدھے گھنٹے میں ہی تو ان کے لئے یہ خاص طور پر tip بڑی کام آئے گی کیا ہے کہ leakage کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ panty میں panty کا اکٹھا ہو جانا ہوتا ہے پورا بلکہ panty ہی آپ کی سکڑ جاتی ہے سینٹر سے ایک کٹھی ہو جاتی ہے پیٹ کے ساتھ ہی پیٹ پتلے ہوتا ہے نا اس وجہ سے وہ بلکل ہی کٹھی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے leakage کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے کیا طریقہ استعمال کرنا ہے leakage سے بچنے کے لئے نا آپ نے اپنی panty میں پہلے ایک کپڑا فول کر کے رکھنا ہے ایک کپڑے کو آپ تینچہ تہہیں لگا کرنا پہلے اندر ایک کپڑا رکھ رہے ہیں جس طرح سے میں نے پکچر میں دکھایا ہے پھر اوپر سے آپ پیٹ لگائیں پیٹ لگا کر فکس کر لیں اس طریقے سے بھی leakage کے چانسز کم ہو جائیں گے کیونکہ پیٹ جو ہے آپ کا جو panty ہے وہ سینٹر سے ہی کٹھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ آپ ایک اور کام کریں گے کہ آپ نے tight panty کا tight underwear کا استعمال کرنا ہے بلکل آپ fix underwear ہونا چاہیے آپ کو fix کہہ رہی ہوں بلکل آپ کو fit underwear ہونا چاہیے اس طریقے سے بھی پیٹ اپنی جگہ پر fix رہے گا وہ بلکل بھی ہلے گا نہیں اور آپ کے leakage کے چانسز کم ہو جائیں گے اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کی جو ٹانگوں پر ریش ہو جاتا ہے اس دوران وہ بھی نہیں ہوگا خاص طور پر گرمیوں میں اس سے بھی آپ بچ جائیں گے tip number two blood کے داگ کے لیے اس دوران جو کپڑوں پر پینٹی پر آپ کے blood کے جو stains لگ جاتے ہیں تو وہ بڑے ہی بڑے لگتے ہیں تو ان کی صفائی کس طرح سے کریں گے دو طریقے شیئر کروں گی دونوں ہی effective ہیں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں طریقہ number one سب سے پہلے آپ نے داگ کو تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے ٹھنڈے پانی کے استعمال کریں گے گرم پانی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے گرم پانی سے یہ داگ مزید پکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پیسٹ اپلائے کرنا ہے پیسٹ کیا اپلائے کرنا ہے آپ نے نمک اور پانی کو تھنڈے پانی کو ملا کر پیسٹ بنانا ہے اور یہ پیسٹ گاڑا ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے پھر داگ پر لگا دینا ہے گھنٹے بر کے لیے رکھ دیں اگر زیادہ یعنی پکے سٹینز ہیں تو آپ نے پھر اس کو مزید زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دھو کر سکھا لیں طریقہ number two ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ پہلے کی طرح ہی تھنڈے پانی سے آپ سٹینز کو دھو لینا ہے ایک دفعہ اس کے بعد آپ نے ایک پیسٹ بنا کر لگانا ہے اس طریقے میں کون سا پیسٹ بنائیں گے آپ بیکنگ سوڈا اور پانی کو ملا کر آپ نے پیسٹ بنانا ہے یہ پیسٹ تھوڑا سا گاڑا ہونا چاہیے جیسے کہ اگر آپ دو حصے بیکنگ سوڈا کے لے رہے ہیں تو ایک حصہ پانی کا صرف ڈال لیں گے پھر یہ گاڑا سا پیسٹ بنا کر اگر آپ داگ پر اپلائے کریں آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں اگر داگ بہت پکے ہیں زدی ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر کسی گیلے کپڑے یا ٹیشو کی مدد سے اس پیسٹ کو ساف کر لینا ہے بعد میں جیسے نورمل روٹین میں آپ کپڑوں کو یہاں اپنی پینٹی کوٹ دھوتے ہیں ویسے آپ دھولیجئے گا سٹینز بالکل اچھے سے ساف ہو جائیں گے ٹپ نمبر تھری ٹپ نمبر تھری اچھا جی پیڈیس کے دوران آنے والی سمیل کے لیے خاص طور پر گرمیوں میں تو یہ بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے یہ سمیل کا یا خارج کا ان سب چیزوں سے آپ نے کس طرح سے بچنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمیل آنے کے لیے ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے پہلے اس کا جان لینا ضروری ہے سمیل آنے کی ایک بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ پیٹس کا جلدی تبدیل نہ کرنا ہوتا ہے پیٹس کا جلدی تبدیل نہ کرنا نہ صرف سمیل کی وجہ بنتا ہے بلکہ بکٹیریا کی گروت کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں بلکہ چانسز کا بڑھ جاتے ہیں بکٹیریا کی گروت بھی بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہی آپ کو اچنگ ہوتی ہے سمیل آتی ہے ریشز کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چھے گھنٹے بعد پیٹ لازمی بدلیں شروع کے دو تین دن جب ہیوی فلو ہے تو آپ جو ہے ہر چار سے چھے گھنٹے بعد پیٹ بدلیں جب چوتھا یا پانچمہ دن ہو تو آپ مزید چھے سے آٹھ گھنٹے بعد آپ پیٹ چینج کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اچھا جی اس دوران جو ہے وہ اپنے سمیل سے بچنے کے لیے اور اپنی صفائی کا خیال لکھنے کے لیے کیا کرنا ہے ان باتوں کا جان لینا آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ یہ گلتیاں نہ کریں سمیل سے بچنے کے لیے آپ کسی بھی قسم کے سینٹیٹ پروڈکس کا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی سینٹیٹ پیٹس کا یہ جو خوشبودار پیٹس یا خوشبودار کوئی بھی پروڈکس ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس سے جو ہے وہ پی ایش لیول بگڑتا ہے اور اپنی بجائنہ والی سائٹ پر آپ کو کہہ رہی ہوں اس سے پی ایش لیول بگڑتا ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے بیکٹیریا کے گروہت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہم اپنی صفائی کا کس طرح سے خیال رکھیں گے آپ نے اپنی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر سمیل سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پلین وارٹر کا استعمال کرنا ہے اور اس کے لیے آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ نیم گرم پانی سے نہا سکتے ہیں نیم گرم پانی سے نہانا نہا صرف آپ کی صفائی میں مدد کرے گا بلکہ آپ کی درد میں بھی راحت کا کام کرے گا ٹپ نمبر فور درد اور موٹ سونگز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی درد میں راحت اور سکون کی نیند کے لیے آپ سونے سے پہلے حلدی ملا دودھ پیئیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ درد سے راحت کے لیے ادرک یا سون فلی چائے بنا کر پیئیں آپ نے ادرک یا سون فلی چائے کی طرح سے بنانی ہے ادرک والی چائے کے لیے آپ نے ایک کپ پانی میں ایک ٹی سپون آپ نے جو ہے وہ ادرک پیسہ ہورڈ ڈال کر اس کو اُبال لینا ہے ساتھ آپ چاہیں تو ایک چمچ ایک ٹی سپون شہد کا ملا کر بھی پی سکتے ہیں درد میں راحت کے لیے اس دوران جو بڑی درد کی شدت ہے آپ کو تو اس میں راحت کے لیے بھی بڑی ہی مفید دی ہے اس کے علاوہ آپ سونف کی چائے بھی اسی طرح سے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس دوران جو مہونے والی موڈ سونگز کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ چاکلیٹ کا استعمال کریں گے یا پھر کیلے کا استعمال کریں گے یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے موڈ کو خوشوار بنائیں گے آپ کے موڈ کو بہتر کریں گی ٹیپ نمبر فائیو اس دوران اچھا جی ٹیپ نمبر فائیو میں کہیں چھوٹ چھوٹی اور بہت سی میں ٹیپ شیئر کرنے والی آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کے کام آئیں گی اس دوران آپ نے نمہ کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ یہ پیریٹس میں درد کی شدد کو بڑھاتا ہے ٹیپ نمبر سیکس ہے کہ گہرے رنگے کپڑوں کا انتخاب کریں گے ہلکے رنگے کپڑے نہیں پہنیں گے ٹیپ نمبر سیون کھولے کپڑے پہنیں گے تنگ جو یہ ٹائٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں پہننی ہیں ٹھیک ہے کھولے کپڑوں کو پہنیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے آپ نے آپ کو ہائیڈریٹ اکنا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی آپ کو کیا ہوتا ہے کہ درد کی شدد میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی درد مزید آپ کو بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا سائیکل آپ کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ کے پیریٹس ایرگولر ہیں اگر آپ کا سائیکل اکیس دن سے کم ہو یا پینتیس دن سے لمبا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پیریٹس ایرگولر ہیں اس کے علاوہ جو سکول جانے والے لڑکیاں ہیں ان کے لئے ایک ٹپ شیئر کر دیتی ہوں کہ اگر ان کے ساتھ آپ کو سکول میں اگر پیریٹس ہو گئے ہیں تو پھر آپ اپنے کپڑوں پر بھی سٹینز لگے ہیں تو اس کو کس طرح سے کور کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو سکول بیگ ہوتا ہے اس کی جو سٹرپس ہیں ان کو آپ تھوڑا لمبا کر کے بیگ کو نیچے کی طرف لٹکا لیجئے گا ہر بیگ کی سٹرپس ہوتی ہیں ان پر اس کو فکس کرنے کے بھی اپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں بیگ کو تو آپ بیگ کی سٹرپس کو جو ہے وہ لوس کیجئے اور وہ جو ہے وہ نیچے تک بیگ آ جائے گا اور آپ کی جو بیگ ہے وہ کور ہو جائے گی اور آج کی ٹپس آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا مزی ٹپس اور ریمیڈی سکراب چانل کو سبسکراب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں پیار پیار کمنٹس کریں شکریہ